امران خان نے حمزہ شہباز کو دوبارہ انتخابات تک وزرعالہ پنجاب تسلیم کر لیا بابر آوان نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا عدالت نے باعث جرائے کو وزرعالہ پنجاب کے انتخاب کا حکم دے دیا خوشی ہے فریقین میں اتفاق رائے ہوا پنجاب اسمبلی میں دو اسمبلیاں چل رہی ہیں کون سی اسمبلی رہے گی کیا اس پر بھی اتفاق ہوا فریقین کی کامیابی ہے کہ معاملے کا حل نکلتا نظر آ رہا ہے عدالت کے ریمارٹس جو پاکستان کا عین ہے اس کے مطابق فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی احسار مانت کر رہا ہے نمبر ایک نمبر دو فریڈم آف کوپن کہ کوئی اس شہر میں کوئی جلسہ کریں جلوس کریں وہ ہے فریڈم آف اسمبلی یہ سارے بنیادی حقوق ہیں ان کے ساتھ جو تین فیصلے ہیں ایک خیضہ باد دھرنا کہ اس کا فیصلہ ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا اور یہ کہا گیا کہ جلسہ آئندہ کریں آپ پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ گراؤنڈ طرح بھرنا باقیوں کے لئے مسئلہ ہے ہمارے لئے نہیں ہے بابر آوان کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد غیر آئینی طور پر حمزہ شہباز کرسی پر بیٹھے ہیں حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کا منصب نہیں مل سکتا جلسہ کرنا سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہوتا ہے گزشتہ رات حکومت نے پھر عوام کی جیب کاٹی تحریک انصاف حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی وزارعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلے خیال ہوا وزارعظم نے عمرے کی ادائیگی اور عالی سیول احزاز ملنے پر آرمی چیف کو مبارک بات دی ملاقات میں داخلی سلامتی اور پیشاورانہ امور پر بھی گفتگو کی گئی اس وقت یہ بحث جاری ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے ایکنومک سروے کے مطابق ہمارے دور میں معیشت بہتر ہو رہی تھی کون سی ایسی قیامت آگئی تھی کہ ہماری حکومت کو ہٹایا گیا دو مہینے میں اتنی مہنگائی ہو گئی جتنی ہمارے ساڑھے تین سال میں نہیں ہوئی عمران خان کا تنز بولے ہم پر مسلط چور ڈاکوں کے گیارہ سو ارب روپے معاف کیے گئے جو کہتے ہیں ہم نیوٹرلز ہو کر پیچھے ہو گئے ہیں کیا یہ ان کا پاکستان نہیں چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کہتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت روس سے سستہ تیل خریدنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے انہوں نے خود کو گیارہ سو بلین روپے کا این آر او ٹو دے دیا ہے عوام مہنگائی کے خلاف کل ہمارے احتجاج میں شرکت کریں شاہ محمد قریشی کہتے ہیں حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے موجودہ حکومت ملک کو دن بہ دن تباہی کی طرف لے جا رہی ہے حکومت نے گیارہ سو عرب کا جو ٹیکہ لگانا تھا وہ لگا دیا ہے مسائل کا واحد حل نئے انتخابات ہیں حمزہ شہباز کو ہم پر مسلط کیا گیا ہم قرآن ماحول میں الیکشن چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت اس وقت بے چینی میں ہے حلیف جماعتیں کہتی ہیں سندھ میں ڈراما کیا گیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خرید رہے ہیں جو ریسنٹ کرائسس جو چل رہا ہے یوکرین کا اس کے وجہ سے اور جو سیلرز جو ہیں انہوں نے بیٹزی فائل نہیں کی اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آئے تو چالیس ڈالر پر یونٹ اور وہ یقین ہم نے ایک کانچس فیصلہ کیا کہ چالیس ڈالر پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک تو ہمارا فرم چینج سے اپنا بہت خرچ ہوگا اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی لوڈ شیڈنگ پر کابو پانا ہماری ذمہ داری ہے سابق حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی مرمت کا کام نہیں کیا کوئیلے کی قیمت کو آگ لگی ہوئی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں وزیراعظم شہباچ علیق کی توانائی سے متعلق اجلاس میں گفتگو گولے ترقی آفتہ ممالک نے گیس قرید رکھی ہیں سابق حکومت نے گیس قریدنے کا موقع جان بوچ کر گوایا وفاقی وزیر خورم دستگیر کہتے ہیں بجلی کا حالیہ شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ کے قریب ہے سنتوں کو چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کر کے روزگار کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں بجلی کی طلب میں تیس فیصد اضافہ ہوا نون لی کے سابقہ دور میں نظرانداز کیے گئے بجلی کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں مقامی کوئلے سے چلنے والا شنگھائی پاور پلانٹ نومبر تک پیدا بار شروع کر دے گا اس مند میں میرے خالصے ایک سو ڈیڑھ سو ارب روپے سے زیادہ ملے تھے جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو پچھلے چیئرمنٹ سے بھی میری بات دیتی اور بڑی ریزنبل بات انہوں نے کہی تھی جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے سو میں سچی بات ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ چیئرمنٹ صاحب نے اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ کام کر کے دکھایا جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کبھی اور میں چیئرمنٹ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں میں تمام ممبران جو بھی ہیں کسٹمز کے پالیسی کے آپریشنز کے انلینڈ ریونیو کے پالیسی کے آپریشنز کے اور جتنے ممبران ہیں جتنے کسٹم آفیسرز ہیں جتنے انکرم ٹیکس آفیسرز ہیں ایف بی آر کے تمام عملے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں ہم نے سابق دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیے ایف بی آر نے ٹیکس مد میں سات سو عرب سے زائد جمع کیا اس ماہ تین سو اناسی عرب انکم ٹیکس کی مد میں لیا ایک روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا گیا انتالیس عرب کے ری فنڈ بھی دیئے جو ریکارڈ ہے چوتھی سا ماہی میں ایک ہزار سات سو اکتالیس عرب روپیہ اکھٹے کیے ہیں دنیا میں وہ قومیں آج آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں جہاں پر تعدیم تحقیق ریسرچ کہ آج کی دور میں جو جدید علوم تحقیق اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بہت قدر منجلت ہے تعلیم تحقیق اور مباحثے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں نوجوانوں کو قابل بنانے کے لیے ہماری کاوشیں جاری ہیں انویشن ہف کا قیام لائک تحسین ہے وزیراعظم کا تقریب سے کتاب بولے ملک کو ہر لحاظ سے آگے لے کر جانا ہے جدید علوم اہد حاضر کی اہم ضرورت ہے جس کے لیے اقدامات جاری ہیں انویشن کو ذاتی طور پر پروموٹ کروں گا گورنر پنجام بلیغو رحمان سے سابق صوبائی وزیر تعلیم رانہ مشہود اور سینیٹر سعود مجید کی ملاقات تعلیم اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے گفتگو گورنر پنجاب بولے مسلمی قنون کی حکومت نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بیبوت کو درجی دی حکومت تعلیم کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے مشکل معاشی حالات کے باوجود ہائر ایڈوکیشن کے فنڈز میں اضافہ کیا گیا اسلام آباد کے سیکٹر جی تیرہ اور چودہ کی رہائشیوں نے پانی دو تحریک شروع کر دی دونوں سیکٹرز کے رہائشیوں کا پانی کی ادم فراہمی کے خلاف احتجاج مردو خواتین کی بڑی تعداد کی احتجاجی مظاہرے اور ریلی میں شرکت مظاہرین کی ٹینکر مافیا اور ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف نارے بازی شہنیوں کا کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ اتھارٹی پانی فراہم کرنے میں ناکام ہے مساجد میں بھی پانی دستیاب نہیں ہے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور احتساب عدالت لاہور نے کیس کی مزید سماعت 26 جولائے تک ملتوی کر دی آئندہ سماعتور نیب کے گواہان کو طلب کر لیا گیا وزیراعظم مرادلی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس کرونا کیسز کا ٹرینڈ 24 جون سے بڑھنا شروع ہوا اس وقت کل مریضوں کی تعداد 63 ہے جن میں چار وینٹی لیٹر پر ہیں سیکرٹری صحت کی بریفنگ مرادلی شاہ بولے عوام ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز لگوائیں عید الازہاں اور محرم بڑے ایوینٹس ہیں ان سے پہلے ہمیں کرونا کی شرعہ کو نیچے لانا ہے این ایف اور ایف سی خیبر پختونخواہ کی دو مشترکہ کاروائیان دو سو اٹھائیس کلو گرام سے زائد منشیات برامت کر کے ساتھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا غریبی چیک پاس کے قریب چھے ملزمان سے بیاسی کلو گرام منشیات برامت زیرا قرم کے قریب ٹرک سے ایک سو چھالیس کلو گرام سے زائد منشیات برامت کاروائی میں قرم کا رہائشی جمروز خان نامی ملزم گرفتار اور پنجاب میں مونسون کا دوسرا سپل شروع متعدد شہروں میں بارش سے موسم کشگوار ہو گیا کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق پانچ جولائے تک وقفے وقفے سے بارشیں متوقع ہیں محکمہ موسمیات نے کراچی اور ہیدر آباد میں بھی تیز بارشوں کی توقع ظاہر کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق پانچ جولائے تک وقفے سے بارشیں متوقع ہے